السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوستو آج کا سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اور مفتیان عزام اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے اپنی زمین مسجد بنانے کے لئے دیا تھا اور اب زید زمین دینے سے انکار کر رہا ہے تو زید کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اس مسئلہ کا جواب جاننے سے پہلے آپ میرا نام جان لیجئے میرا نام ہے محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں حمد رزا نیٹورک اگر ابھی تلق کر کے آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کریں اور ساتھی میں بل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس میں سب سے پہلے پہنچ جائے اور اسی طریقے سے آپ کو دین کے بارے میں سیکھنے کو ملتے رہے دین کی جانکاریاں آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیئے دوستو چلتے ہیں جواب کی طرف اگر کسی نے اپنی زمین مسجد بنانے کیلئے دے دی تو اب وہ اس کا مالک نہیں رہا حضور صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب کسی نے مسجد بنانے کیلئے زمین اپنی دے دی تو وہ اس کی ملکیت سے نکل گئی اب وہ اس کا مالک نہیں رہا اور بریل شریف کے فتاوہ میں بھی ہے کہ زمین یا یوں سمجھ لیجئے کہ وقف کرنے کے بعد شریف موقفہ کے ملکیت سے نکل جاتی ہے اب وہ اس کا مالک نہیں رہتا ہے اور وقف کرنے کے لئے لکھنا ضروری نہیں ہے صرف زبان سے کہہ دیا یہی کافی ہے اور وقف کی ہوئی چیز کو موقفہ اگر واپس لینا چاہے تو اسے یہ بھی اختیار نہیں ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو اٹس لہٰذا دوسرے شخص نے بھی جب مسجد کے لئے زمین بنانے کے لئے اس نے دے دیا تھا تو وہ زمین مسجد ہو گئی رجسٹری نہ ہونے کی وجہ سے اب دینے سے انکار کرتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہے لہٰذا اس پر لازم ہے کہ جو زمین وہ مسجد بنانے کے لئے دے چکا ہے اس پر سے اپنا قبضہ ہٹا لے اور مسلمانوں کو وہ زمین مسجد بنانے کے لئے دے دے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو شریعت مسلمانوں کو یہ حکم دیتی ہے کہ اس کا سماجی بیکارٹ کیا جائے اس کا سماجی بیکارٹ کر دیا جائے اور اس سے کھانا پانی میل جول اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا اس سے سلام اور کلام کرنا بند کر دیا جائے اور جو اس کا ساتھ دے رہے ہوں جس نے پہلے مسجد میں زمین دی تھی اور اب دینے سے انکار کر رہا ہے ان کے بارے میں بھی شریعت یہی حکم لاغو کرتی ہے شریعت کا یہی حکم ہے جو بھی شخص اس کا ساتھ دے گا اس کا بھی بیکارٹ کیا جائے اس سے بھی میل جول اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک چیز اس سے بند کر دی جائے واللہ علمو بسواب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ